جیسے ہی یہ بات سامنے آئی کہ چاروں آروپیوں کو مار گرایا گیا ہے اس کے بعد پولیس کی جے جے کار ہونے لگ گئی زندہ باد کے نعرے لگنے لگ گئے نہ صرف حیدر آباد میں بلکہ سیاسی غلیاروں میں بھی محلاؤں نے کھلے دل سے اس کا سواغت کیا گیا اور کیا کچھ کہا سیاسی جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا خاص طور پر محلہ پارلیمنٹیرین سے وہ سنیا دیر آئے درست آئے دیر آئے دیر آئے بہت دیر آئے پورے اتر پردیس میں آئے دن عورتوں کے ساتھ جو محلاؤں کے ساتھ چھڑ چار کی گھٹنا ہے بالاتکار کی گھٹنا ہے یہ آم ہو گئی ہے لیکن سرکار بلکل سوئی ہوئی ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کی پولیس کو میری گورنمنٹ کے سمیہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا تو ان کے خلاف سکت کاروائی کی جاتی تھی اور چاہے وہ میری پارٹی کے بھی لوگ کیوں نہ ہو ان کو بھی میں نے جیل کے حوالے کیا ان کو بھیجا ہے مطلب کانون کے حوالے کر کے ان کے خلاف سکت سے سکت کانونی کاروائی کی گئی ہے اس لیے میرا اتر پردیس کی برتمان میں بی جی پی کی سرکار چل رہی ہے تو میرا یہاں پر یہاں کی جو پولیس ہے اس سے بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو ہیدر آباد کی پولیس سے ان کو پریڑا لینی چاہیے اور سکت کدم اٹھانا چاہیے میں سمجھتی ہوں لیکن دکھ کی بات یہ ہے چاہے دلی ہے تو چاہے اتر پردیس ہے تو زیادہ تر جو ہمارے پولیس کرمی ہیں تو جو آروپیت لوگ ہیں تو ان کو سرکاری مہمان بنا کر ان کو رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں بڑے شرم کی بات ہے دلی پولیس کو اپنے آپ کو بدھلنا ہوگا دلی پولیس کو بھی بدھلنا ہوگا اور اتر پردیس کے جو پولیس ہے ان کو بھی اپنے آپ کو بدھلنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آج بچیوں کا یہ خبر دیکھ کے حوصلہ بہت بلند ہوگا ہم سب کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے میں کہوں گی کہ اب یہ خبر تیس تاریخوں دو تاریخوں ایک تاریخوں آج بھی بنگال میں جس طرح سے لگتا ہے ریپ ہوئے ہیں چار سال پانچ سال چھے سال بارہ سال تو اب مجھے لگتا ہے یہ نیوز ہونی چاہیے کہ کتنی جلدی ان ریپسٹوں کو فاسی ہوتی ہے اور کتنی جلدی اگر جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اب دیش کی مہلائیں اور بچیاں اب بلدکاریوں کی سجا دیکھنا چاہتی ہیں دیکھیں اس ٹائم پورے دیش میں جس طرح سے ایک کے بعد ایک جگھنے طریقے سے بلدکار کر کے مہلہ کو مار دینے کی گھٹنائیں آ رہی ہیں ہیدر آباد میں ہوا جس طرح سے ڈاکٹر کو بلدکار کر کے مار دیا گیا ناو کے اندر اس لڑکی کو بلدکار کر کے مار دیا گیا پورا دیش بہت زیادہ غصے میں ہے چاروں طرف تو جو انکاؤنٹر ہوا پورے دیش میں اس کی وجہ سے لوگ بہت خوشی جاہر کر رہے ہیں اور سنتوش جاہر کر رہے ہیں لیکن یہ بھی چنتہ کا وشہ ہے کہ جس طرح سے لوگوں کا پورے کرمینل جسٹس سسٹم سے اور انویسٹیگیٹیو ایجنسی سے بھروسہ اٹھ گیا ہے تو ہم سب لوگوں کو پورے دیش کو اور سماج کو مل کے اس بارے میں چنتن کرنا پڑے گا اور سب ہی سرکاروں کو مل کے اس پہ ترنت ایکشن لینا پڑے گا کہ کس طرح سے کرمینل جسٹس سسٹم کو بھی اور انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کے سسٹم کو بھی درست کیا ہے جو پولیس کا مطلب یہی ہے کہ جو گنڈے بدماس ہیں اپرادی ہیں ان کے مند میں پولیس کا بھے ہونا چاہیے اور جو اچھے لوگ ہیں سماج کے یا جن کو ہم سجن لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کے لگنا چاہے کہ پولیس ہماری سن رکھ سکے نشجت روپ سے جب اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا سندے صاف ہے کہ اپرادی بچنا نہیں چاہیے اور سجنوں پہ آنچ نہیں آنی چاہیے اگر اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو پولیس ان کی سرخصہ کے لئے حضم تیار ہے پورے دیس نے سکون کی سانسلی ہے جو جس کین سو تس فل چاکھا جلدی نے آئے مل گیا لیکن یہ موت جب ہم کلپنا کرتے ہیں اس بیٹی کی جس کے ساتھ پہلے ریپ ہوا نردیتہ پور وقت نرسن ستا پور وقت اور بعد میں جندہ جلا دی گئی اس کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی ان کے ساتھ یہ بھی اوہر ہونا چاہیے تکلیف کتنی بڑی ہوگی تکلیف کتنی بڑی ہوگی